السلام علیکم گارڈنگ لورز کیسے ہیں سب آپ امیدہ سب اچھے ہوں گے اور سب جو ہیں ڈینگی کا اپنا اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے آج کل ڈینگی بہت پھیلا ہوئے تو آپ لوگ اپنا اپنا خیال رکھیں گارڈن کو صاف سترہ رکھیے اور زیادہ بڑے پلانٹس ہیں تو ان کو کارڈ دیجئے تاکہ مچھر اس میں بیٹھنا سکیں کہیں پانی ہے تو پانی کو بھی بہنے کی حد تک اتنا رکھیں کہ خوشک ہو جائے اور یہ دیکھیں ہم نے بھی آج کل اپنے پلانٹ کو بھی چھوٹا کیا ہے پرون کر دیا سب کو بس یہ روز پلانٹ رہ گیا ہے تو اس کو ہم نے ابھی نہیں کیا کیونکہ اس کی شاخیں بہت قیمتی ہیں تو اس کو میں نے نیچے سے تو کر دیا ہے یہ دیکھیں صاف ہے نیچے سے تو اس کو میں نے کر دیا ہے تاکہ جو ہے مچھر وغیرہ نہ ہوں اور ہم نے اس میں دوہ بھی سپریے کیا ہے مچھروں کا تو یہ دیکھیں سب جو ہے نا صفائی کی ہے ایک دو بیلے ہیں یہ ایک ہفتے بعد ہم نے پانی ڈال رہے ہیں ہم نے پلانٹ میں تو بارشوں میں بہت پانی ہے اس میں گملوں میں پانی بھی ذرا کم ڈالی ہے اتنا ڈالیں دو تین دن بار ڈالیں یا جیسے دیکھیں کہ پتے خراب ہو رہے ہیں جھوک رہے ہیں مرجھا رہے ہیں تب ڈالیں زیادہ پانی بھی نہ ڈالیں تاکہ مچھروں کو جو ہے وہ گروہ ہونے میں مشکل ہو اور وہ زیادہ گروہ نہ ہو سکے ان کی افضائش نہ ہو سکے تو پانی میں تھنڈی جگہوں میں بہت بیٹھ جاتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے ساری صفائی کی ہے اور یہ والی جو بٹر فلائی پی ہے اس کو بھی ہم نے پرون کرنا ہے اور باقی ہے سب دیکھیں یہ سب ہم نے کیا یہاں پر تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ دیکھیں یہ سارا ہم نے نکال دیا ہے جتنے بھی پلانٹ سے سب کو جو ہے نکال کے اور اچھی طرح یہ لکلیاں تھی ہماری ہم نے ادھر جمع کر کے رکھی تھی وہ ہم نے نکال دیا ہے اور اب جو ہے وہ صفائی ہوگی ہے یہ دیکھیں سارا ہم نے نکال دیا ہے سارا یہاں سے تو یہ دیکھیں ریلوے وائن ہے یہ ہماری اور اس کو بھی ابھی پرون کرنا ہے لیکن اس کے آس پاس کا سب ہم نے کٹنگ کر دیا ہے اس کے پیچھے بھوگن بیلیا ہے بھوگن بیلیا تو اس کو بھی ہم نے پرون کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں آ کے جا کے یہ دیکھیں یہ بھی گھاز پھوز سب یہاں سے جو ہے جمع دار آئے گا تو وہ لے کے چلا جائے گا یہ دیکھیں نیم کے پودے ہیں ایک پودے یہ ہے اور یہ چھوٹا سا ہے تو اس کو بھی ہم نے جو ہے نا کہیں بھی لگا دیں گے باہر یہ روز روز پلانٹ ہمارا اس کو بھی ہم نے پرون کر دیا ہے یہ رات کی رانی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو پلانٹ ہے یہ بھی پھیل رہا ہے لیمو کو دیکھیں لیمو کا بھی ہم نے جو ہے نا پرون کر دیا ہے سب کو کر دیا ہے اور یہ چائنہ لیمن تھا چائنہ لیمن کو بھی ہم نے کاٹ دیا ہے یہاں سے صرف صفائی کر دی ہے اب یہ دیکھیں دھوپ لگے گی نا تو یہ سب جو ہے کشک ہو جائے گا اور یہ میرا بٹن روز ہے چھوٹا سا جو بٹرفلائی پی نے اپنی کریفت میں لے لیا تھا اس کو اور اب جو ہے بچارہ آزاد ہو ہے تو بارشوں میں ہم نے بلکل نہیں چھیڑا اپنے کسی بھی پلانٹ کو یہ دیکھیں بٹرفلائی پی کتنا پر تک چلا گیا ہے تو ہماری نیبر جو ہے ان کی کھڑکی کو بھی اس نے بلکل بن کر دیا ہے تو اس کو بھی مجھے پرون کر دینا ہے چھوٹا کروں گی پپیتہ ہے پپیتے کے پتے آج کل سب کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہو رہی ہے تو وہ ہم نے جو ہے نا کوئی لے گا تو دے دیتے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے کڑی پتہ ہے اس کو بھی ہم نے پرون کیا ہے نیچے سے سب صاف کر دیا ہے اور دھو پچھی آتی ہے یہاں پر یہ ہمارا جو ہے یہ بھی فلاور کا پلانٹ ہے اس وقت اس کا مجھے نام یاد نہیں آرہا گل مہر تو گل مہر جو ہے اس کو بھی ہم نے بہت بڑا ہو گیا تھا اس کو بھی ہم نے کاٹ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم میں نے صرف اپنے درخت کو کاٹا تھا اور اس کی جو ایک ڈنڈی لگائی تھی یہ دیکھیں سوہاج نا جسے کہتے ہیں اور ماشاء اللہ یہ بھی ایک ڈرخت بن گیا یہ دیکھیں اوپر تک جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ڈرخت بن چکا ہے تو یہ بہت پیارا لگتا ہے میں نے اس کو ایسی چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھگن بیلیا پیچھے کا ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہے اور یہ دیکھیں ڈنڈیاں دیکھ رہی ہیں یہ ڈنڈے جو ہیں یہ میں نے نکال دینا ہے اور ابھی کرسی پہ کھڑوں کے کرنا ہے یہ سب ہم نے خود کاٹا میں نے اور میرے مالی نے خاص مالی جو نا اس نے تو یہ سب ہم نے ابھی کٹنگ کیا اور یہ دیکھیں یہ ریل بیوائین ہے میری تو یہ بھی کچھ کھےچنے کھاچنے میں بیچاری سوک گئی کوئی بات نہیں نکال آئے گی پھر سے لیکن یہ کہ پڑوسیوں کو پروبلم نہ ہو نہ مچھر نہ آکے بیٹھیں یہاں تو ڈینگی جو ہے وہ آکے بیٹھ گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا اس اب ابھی مجھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی میرا جو ہے سوہاجنی کہیں ایک میں نے بڑا سا دنڈا لگا دیا تھا ایک بڑی ستم تھی نا وہ میں نے یہاں لگائی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں یہ چڑھتے چڑھتے اس کی شاہ بڑی اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ریل بیوائین چڑھ گئی تو صبح میں بڑی اچھی لگتی ہے اس پہ پھول بڑی نکل گئے لیکن یہ کہ اب یہ اچھا لگنا نہیں لگنا معنی نہیں رکھتا بس یہ کہ یہ صفائی رکھئے صاف رکھیں جمعوں کو نیدگرچے محول کو تو یہ دیکھیں اس کا بھی میں نے کٹنگ کی ہے لیکن ابھی جو ہے نا اس اب ابھی نکال میں رہ گیا ہے یہاں کی صفائی تھوڑی سی ہم کل کریں گے ہم کل سے بہت تھک چکے ہیں اور ہم نے ان کو بھی کارڈ دیا یہ دیکھیں ہیں بہت بڑے ہو گئی دیوار تک دیوار تک پہنچ گئے تھے تو ہم نے ان کو بھی پرون کر دیا یہ سب دیکھیں نا ان سب کو ہم نے جو ہے نا یہ دن کا راجہ ہے دیکھیں یہ دن کا راجہ ہے یہ بھی کتنا بڑا ہو گیا تھا پتہ یہ بھی دیوار تک پڑا ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو بھی کٹنگ کیا نیچے سے صفائی ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی کریں گے اس کی صفائی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ چمپا پلوم ایریہ اس کو بھی ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے کٹنگ کیا اور پھیک دیا لگایا نہیں کیونکہ اب اتنے زیادہ لگانا پلانٹس کو یہ سب کرنا تو میں یہ سب اب نیکسٹر کروں گی اور اگلے سال جو ہے نا اس سال ہم سبزیاں لگائیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھئے یہ سب رکھا ہے تو یہ سب گندہ ہو رہا ہے جو بلی کا گھر ہم نے بنایا تھا یہ ہے یہ دھو کے صاف کر کے رکھیں گے یہاں کی صفائی ہم کل کریں گے اور یہ دیکھئے یہ بھی بہت بڑا ہو گیا تھا پورا یہاں تک دیوار تک جا رہا تھا بہت ہی لمبا اور ابھی یہ سب کٹنگ کرنا ہے اور یہ دیکھئے یہ بھی بہت بڑا ہو گیا تھا اس کو بھی ہم نے نکال دیا سب کو پرون کرتی ہے یہ دیکھئے ابھی یہ نیم کا پودر ہمارا اتنا بڑا ہوتی ہے ماشاءاللہ اور نیم تو بہت ہی جو ہے نا وہ ائر کو فریش رکھتا ہے اکسیجن مہیا کرتا ہے ہمیں تو اس کو گھر میں ہونا بہت ضروری ہے اور یہ دیکھئے ہم نے آم کھا کے گھلیاں لگائیں تھی یہ دیکھئے ایک آم یہ نکل رہا ہے ایک آم کا یہ ہے دو وہاں نکل دیا تین چار لگا دیا تھے اور اس کو بھی ہم نے کٹ دیا موٹیا جو ہے نا جیسمن جو ہے اس کو بھی ہم کر دیا سب پلانٹس کو ہم نے جو ہے نا ایسا کر دیا ہے کہ آپ جو ہے اس کی باری ہے یہ ہے ہار سنگھار کا پودا اس کو بھی ہم نے ابھی کرنا ہے یہ رکھیں اس کو بھی اس کی باری یہ بھی نہیں آئی یہ تھوڑا سا رہ گیا تو اس کو بھی میں نے کرنا ہے اس کو بھی اپنا بڑا اور ہے ابھی یہ فلاوری پہ نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ بڑا ہو جائے بہت بڑا بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کو جھاڑی رما ہو رہا ہے ابھی تو ہی اس کو ڈنڈی کے ذریعے میں نے باندھنا اصل پھر کٹنگ کروں گی تو یہ دیکھیں یہ تو بہت ہی بڑا ہو گیا تھا فالسے کا آپ دیکھ رہے ہیں فالسے کا بہت ہی بڑا ہو گیا تھا اس کو بڑی مشکل سے میں نے کٹ آیا اور یہ بڑھتے ہی جا رہے اور اس کے ساتھ ہماری ایک بیل چڑڑی ہے یہ دیکھیں مون فلاور کی مون فلاور ہے یہ تو مون فلاور میں پھول بہت اچھے آتے ہیں فلاور بڑے 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 آتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی بھی یہ لٹا کریں درخ پہ چڑ جائے گی اور میں چاہتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا درخ پہ چڑ جائے یہ درخ پہ چڑ جائے گی نا تو میں شایدہ اور اس میں بھی فلاورنگ آنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی نیچے بھی رکھیں میں تھوڑے سے سفائی کرنا ہے کافیت تک تو سفائی ہو گئی ہے ایکٹنگ ہوگی اب اس کے باہر چاہنا ہم نے اس کو ترطیب دینا ہے تھوڑے تھوڑے ہم نے گملے پوٹ نکال دیئے یہاں سے اور جو ہے ان کو ترطیب دینا ہے تو یہ سب جو ہے چل رہے ہیں یہ آپ دیکھئے کچھرا کچھرا دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب کل چلا جائے گا جتنا بھی کچھرا ہے نا یہ سب کل چلا جائے گا اور یہاں سے یہ بھی سکھائی کری ہم نے ابھی کچھ پلانٹس یہاں رہ گئے ان کو بھی ٹھکانے لگانا ہے ٹھکانے لگا دیں گے اور پھر یہ دیکھئے مون فلاور کا مون فلاور کی آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے مون فلاور کی کلی کتنی پیاری یہ اور بڑی ہوگی اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ ہے مون فلاور اور یہ دیکھئے نکل چکا ہے اس میں سیڈ پوٹ بنے گا یہ دیکھیں یہ تو ہر ہتم ہو گیا اس میں بنے گا سیڈ پوٹ یہ دیکھئے اس میں نا اور یہ دیکھیں یہ ہے ابھی میں نے نکالنا چاہتی تھی چلے خود ہی نکل گیا اس میں روز آنا ہی کچھ نہ کچھ پھول نکل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کلیاں اس کی کہاں تک جا رہی ہے اور یہ ہمارے سوہاجنے پر چڑ گئی ہے یہ ہمارا درخت اس کے اوپر تک چلے گی اس کے پھول شام میں کھلیں گے تو انشاءاللہ میں ایک دن آپ مو کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ سب صفائی ہوئی ہے یہاں سے ہم نے سارا کاٹ دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری جھونکا بیل ہے یہ بھی بیچاری ایک طرف لگائیں گے ابھی ہمیں اس کو اور ساری لٹک رہی ہے یہ دیکھیں یہ لٹک رہی ہے ہمیں ساری اس کو صحیح کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ سب صفائی کیے بھی یہ حصہ تھوڑا سا رہ گے تو یہ میری وائن رکھی ہوئی ہیں ایک تو ویٹر فلائی پی ہے دوسرا فریل وی وائن تو ان کو بھی میں نے جو ہے نا چڑھانا ہے اوپر اور یہ دیکھیں کتنا لٹک گئی ہے اس کو بھی اوپر اٹھانا ہے گوگن بیلیا پنک والا ہے یہ تو یہ پنک ہے ادھر کونے میں جو لگا ہے وہ وائٹ ہے اس کو جو ہے نا اوپر چڑھانا ہے میں نے یہ گیٹ کی سائید پہ اوپر تو یہاں چڑھا دوں گے اس کو ابھی ترتیب دے رہی ہوں میں سب چیزوں کو تو انشاءاللہ سب صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میری خاد بن رہی ہے یہ میری خاد ہے جو میں نے بیگز وغیرہ میں ڈال ڈال کے رکھی تھی اور یہ کچھ میری خاص چیزیں ہیں جو مجھے کبھی کبھی کام آتی ہیں ان سب کی سفائی ہوگی ہے آپ کو ایک چیز اور دکھاتی ہوں آہ اس میں منڈک تھے جو بھاگ گئے ہیں کہاں گئے منڈک سمجھ نہیں آرہا ہے اس کے اندر منڈک تھے جو میں نے ڈھک دیئے تھے لیکن ابھی وہ ادھر ہی کہیں گھز گئے نا تو اب کسی وقت نکلے تو میں آپ کو اس کی ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا اور یہ تھوڑا سا بھارش کا پانی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے اڈینیم اڈینیم دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اڈینیم جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہ بڑھا ہو گئے اور یہ ہے آئیرس پام جو بڑا ہو رہا ہے آئیرس پام ہے یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے یہ والا اڈینیم یہ پتہ ہے کونسا والا یہ وہ ہے جو خراب ہو رہا تھا اور اس کو میں نے کٹنگ بھی کیا تھا کٹنگ کر کے میں نے اسے لگایا تھا اس کی پوری جڑ کو ساف کیا تھا فنگس لگ رہا تھا اور ابھی آپ دیکھیں کتنا پیارہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر اب ایک یہ بھی یہ پلانٹ بھی نکل آئے اس میں بھی فلاورنگ ہوتی ہے لیکن یہ کونسے کلر کا ہے نہیں پتا مجھے نا اس کو صدہ باہر کہتے ہیں اور ایک اور نامیں اس کا مجھے یاد نہیں آتا انگلیش میں کمزور ہوں نا انگلیش میں نام نہیں آتا مجھے اس کا اچھا جی تو یہ دیکھیں یہ اجوائن کا ہے پودا اور ان کو بھی میں نے شاخے لگائی تھی یہ کردینیم یہ میں لے کر آئی تھی چھوٹا سا وہ ہے یہ آئیرس پام ہے جس کو میں نے بلیوں سے ہٹا کے چھپا کے رکھا تھا سارا توڑ دیا تھا ورنہ یہ بھی کافی بڑا ہوتا یہ بیچارے کی شاخیں نئین ہی نکالی تھی تو اس بلیوں نے توڑ دی تھی اور ابھی یہ دیکھیں یہ صاحب یہ صاحب یہ سب صفائی ہوا ہے یہ نا صفائی کے بعد اتنا بڑا ہو گیا یہ دیکھیں بہت بڑے ہو گئی یہ سب چیزیں نا تو یہ میری مرچوٹ کا پودا جو خراب ہو گیا تھا ابھی پھر اس میں شاید فلاورنگ آ رہی ہے اور یہ بھی وہی ہے جس میں بڑی بڑی کلیاں نکل رہی تھے نا مون مون فلاور وائن یہ یہاں پہ ختم ہو گئی تھی بالکل تو دوبارہ نکل رہی ہے اور یہ مرچوں کا ہے دعا کریں ایک تو مر گیا میرا مرچوں کا پلانٹ یہ دوسرا ہے تو یہ صحیح رہے ابھی تک صحیح لگ رہے دیکھتے ہیں قسمت میں ہے یا نہیں یہ میری نا تو یہ انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہو سکتا ہے میری قسمت میں ہو تو اس کی مرچیں کھانا نصیب ہو جائے گا تو اللہ کا بڑا کرم ہوگا اور یہ دیکھئے یہ سب جو ہے بہت محنت کرنا پڑتی ہے جو بہت مشکل کام ہے اتنا مشکل کام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور جن سے نہ ہوتا ہو جیسے میں تو لیکن شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا نا یہ دیکھیں یہ میں نے ایک وائنگ لی تھی تو یہ میں نے منگبائی تھی اور ماشاءاللہ اس کو جنگلی پالک بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس کی فلاورنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پھول آ رہے ہیں اور ایک جو ہے نا اس کی سٹیمپ یہ بھی نکل رہی ہے یہ دیکھیں نیچے سے نئی نکلی ہے یہ پرانی ہے لیکن اس کو اوپر جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ اوپر میں چڑھاؤں گی ایک دو دن میں چڑھاؤں گی پھر یہ اوپر چڑھ جائے گی یہ دیکھیں یہ جنگلی پالک ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ نیچے نیچے لٹکی ہوئے یہ دیکھیں یہ یہاں تک لٹکی ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس کو اوپر چڑھانا ہے بس جب مجھے موقع ملتا ہے میں ضرور ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی لگائیں پلانٹس یہ دیکھیں یہ سارے نکل رہے ہیں پلانٹس لگائی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی مون فلاور کی وائن مون فلاور وائن تو یہ بھی دیکھیں چڑھ رہی ہے لیکن میں نے اس کے لئے بھی ایک دوری باندھی تو ہے لیکن اس نے ابھی اس کو صحیح سے پکڑا نہیں ہے کیا کیا اس نے دیکھیں نکل سے آ رہی ہے اور شاید اس کو دھوپ نہیں لگ رہی ہے کیا چکر ہے یہ ابھی اوپر چڑھے گی انشاءاللہ جب چڑھے گی تو پھر آپ دیکھیں ابھی تو دن بھی کم رہ گئے اس کے بعد جو ہے موسم پت جھڑ کا آ جائے گا شاید پتی جھڑنا شروع جائے پیلے ہو کے یہ دیکھیں اس کی کو دیسٹنٹ سوک گئی ہے یہ دیکھیں سوک گئی ہے نا سوکی سوکی دکھ رہی ہیں تو یہ نہیں پتا کیوں سوک گئی ہے اور اس کو نا وائن کو مجھے اوپر چڑھانا ہے سلنا جب یہ اوپر چڑھ جائے گی تھوڑی سی بارشوں میں یہ اصل خراب ہوگی تھی اور وہ جو لگی اس سائیڈ میں تو اس کے بھی اتنے بڑے بڑے فلاور آتے ہیں لیکن وہ زمین میں چلی گئی ہے چھوٹے سے پوٹ میں لگی تھی لیکن اب وہ زمین میں چلی گئی ہے اور ماشاءاللہ بہت گروہ کری ہے اس کو میں نے اوپر تک لے کے جانا یہ دیکھیں میں نے ڈھوری ڈھالی ہے نا اور یہ اوپر تک جائے گی تو پھر انشاءاللہ صورت لگے گی اور یہ سارے پلانٹ ہیں ان کو میں نے صفائی کی تھی بارش سے تھوڑا پہلے یہ پلانٹ کا نام مجھے نہیں پتا بہت خوبصورت ہے اس کی ہوا چلنے سے بڑا نازو کہی ہے لا جس ٹومیا ہے نا اس کی جیسا ہے یہ لیکن نا اس کی شاخیں بہت کمزور ہوتی ہیں ذرا سا کچھ کرو نا فوراں ٹوٹ جاتی ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ایک سیکنڈ میں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کو ہاتھ لگانا بڑا مسئلہ ہے اس کو سیٹنگ کے دوران یہ ٹوٹ جاتا ہے نا چھوٹا چھوٹا سا یہ دیکھیں اس کو میں سیٹ کرنے لگی تو پھر ٹوٹ گیا اور یہ پورا ہی ختم ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پورا ٹوٹ چکا ہے اور بہت افسوس ہوا مجھے یہ بہت نازو پودا ہے یہ دیکھیں سارا جہنہ ٹوٹ چکا ہے اب جو ہے بس یہ اینڈ ہے اور آپ لوگ جو ہے اپنے گھر کو صاف رکھئے یہی کہنا تھا کہ سب جو ہے نا مچوں سے دور رہی ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ جب تک کے لیے لافیر لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کریں تاکہ لوگ جو ہے میرا میسیج دیکھ سکیں سن سکیں بہت شکریہ ویڈیو لائک کا دیکھنے کا اللہ حافظ فیہ مانی اللہ بہت شکریہ